ابھی حالی میں ہم نے کچھ نئے پودے لگائے ہیں جس میں مہوہا کے پیڑ ہیں کچھ کا ٹہل ہیں اور بانس ہیں ہم نے دو بانس لگایا جس میں ایک بانس ساہے سوک گیا ہے دوسرا بانس جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہرا ہے شاید وہ لگ جائے اور ہم نے اس میں نیمو کا پیڑ لگایا ہے جو دیکھانا چاہوں گا یہ نیمو کو پیڑ یہ ہے اس میں جڑ بہت کم تھے کچھ دن پہلے ہم نے اس کو گملے میں لگایا تھا تاکہ کافی جیدہ جڑا جائے تو اس کو کہیں باہر لگائیں تو یہ لگانا لے لیں یہ وہ نیمو کا ہی پیڑ ہے گھر میں ایک ہمار یہاں اس کا بہت بڑا پودھا ہے جسے ہم نے ایک کلم تیار کری تھی تو اس کو اب جا کے لگانے لائک ہوا ہے اور ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر یہ ایک پیڑ ہے یہ مہوہ کا پیڑ ہے مہوہ ہم نے اس لئے لگایا ہے کہ مہوہ کا پیڑ روج کر روج ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں نئے پودھے کوئی لگا نہیں رہے تو ہم نے ابھی پانچ پیڑ مہوہ کا لگایا ہوا ہے ایک پیڑ یہاں پر بھی مہوہ کا رہے ہیں گھاس بہت زیادہ تھی ایک یہ بھی مہوہ کا پیڑ ہے اس کو انہیں بیج سیدھے جمین پر بھویا تھا تو یہ تین مہینے میں قریب اتنا بڑا پودھا ہوا اور دو مہینے میں ساہے تھوڑا سامکران آیا ہے باقی بہت ٹائم لیا یہ بڑا ہونے میں یہ پودھا ہے مہوہ کا اس کو بھی ہم باہر سے خرید کیلائے ہیں یہ بھی وہی پودھا ہے جس کو ابھی اس کے پہلے دکھایا تین مہینے لیا مہوہ کا پیڑ ایک مہوہ کا پودھا یہ ہے جو ہم نے اسی کے ساتھ لگایا ہے شاید اس میں کسی نے چھڑکھانی کری ہے بندر بہت زیادہ آتے ہیں ہو سکتا ہے بندروں نے توڑا ہو لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے لئے اور یہاں پہ لگایا ہے ہم نے بانس یہ دیکھئے گھاز میں سمجھ نہیں آ رہا ہوں بھی یہ بانس کہاں ہے بانس کا پودھا یہ والا ہے یہ اور ہم نے ایک جگہ بانس اور لگایا ہے بہت ہی ندی کا کنارہ ہے یہ یہاں پہ اور بانس کے ساتھ ساتھ ایک یہاں پہ کٹہ ہل کا ہی تیار ہوا تھا کٹہ ہل کا بھی ہم نے بیچ بویا تھا بہت ڈیڑھ سارا لیکن اس میں کچھ ہی بیچ تیار ہوتا ہے یہ کٹہ ہل کا پودھا ہے جو دو مہینے کا ہوا ہے ابھی اس پہ دو پیڑ ہے اور دیکھتے ہیں کٹہ ہل ہم نے لگایا تھا جو آج 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 دیکھ رہے ہوں گے کتنا ڈیڑھ سارا گھاس ہے لیکن پر بھی کوئی بات نہیں پودھے پیار کرنا ہمارا کام ہے یہ پودھے تو تیار کریں بینا کام نہیں چلنے مال ہے کسی کا پھر کٹہ ہل کا پیڑ یہ ہے ابھی اس کے اچھ پاس بہت دھیر ساری گھاس ہے گھاس اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں پانی بہت جلدی اس کو دینا پڑے گا دھوپ کی وجہ سے اگر پانی نہیں ملے تو سوک جائے گا اس میں اکل بکل گھاس ہوگی ہوئی ہے جیسے سیدھے اس کے جڑ کے پاس دھوپ نہیں لگے گی اور یہ جیویت رہے گا ایک کٹہل کا پیڑی ہے اب یہ ادھر ایریہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک ادھر بھی کٹہل لگایا تھے لیکن کچھ بھی ادھر ابھی تیار نہیں ہوا ہے ہم دوبارہ سے نرسری کریں گے یا کلم بنائیں گے پودھوں کا تب ہم اس کو لگائیں گے کیونکہ اس کا ٹائم جو ہے نکل چکا ہے اگر ہم بیچ بوئیں گے تو اتنا لیٹ ہو جائے گا کچھ پودھیں جلدی تیار ہو جائیں کچھ باد میں ہوں گے تو ہم کسی ڈال میں کلم باندھیں گے وہ تیار ہو جائے گی اس میں جڑا جائے گی اس کے بعد کٹ کے ہم اس کو پھر سے لگا دیں گے